اسلامباد میں ائر فرپورٹ پہ میں ریپوسٹنگ ہوگی وہاں میں نے دیکھا کہ جو ایف ای کے انگلیشن سٹاف تھا وہ ایک گینگ کی صورت میں ایک مافی کی صورت میں اس میں ڈیفرنٹ جنسیز کے لوگ تھے ایف ای کے تھے ائر لائنز کے تھے اور پرائیوٹ ہیون سمگلے جو تھے ایک رنگ کی طرح یہ کام کر رہے تھے جو بھی آزم خان سب چاہتے تھے تو وہ اس کو فلپ کرنے کے لیے اس وقت کے جو آئی تھی ڈیڈی آئی بی تھے انہوں نے کہتے تھے اور وہ آئی بی اس طرح کی ریپورٹیں بنا لیتے تھے موسیقی دوزار چودہ میں یوکے جو ہمارا بریٹش ہائی کمیشن ہے وہاں سے کمپلینٹ آئی کچھ لوگ پاکستان سے افغانیس سے اور افغانیس جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ پاکستانی اسلامباد ائرپورٹ سے وہ ٹریول کیے اور آگے لڑنا سے ہوکے آگے یہ کوئی یورپین ممالک میں جا رہے تھے ان سب کی ڈیٹیل آئی پاسپورٹ نمبر پکچر بگرہ سب کوئی ڈیٹیل آگئے اور ایف آئی اے اسلامباد نے اس پہ انکوائریشن کی کیس سرچ کیا پھر یہ ہوا کہ یہ اتفاق سے میں اسلامباد ائرپورٹ میں میری پاسٹنگ ہو گئی دوزار سولہ اور سپیشلی وہاں پہ کافی واقعات ہو گئے تھے کوئی سرنڈ ہو گئے تھے پھر بی ڈی ایف آئی اتھے اس وقت احمد لاتی صاحب انہوں نے سپیشلی مجھے وہاں پہ یہ راس دیا کہ آپ کو وہاں اسلامباد ارپورٹ ہے وہاں میں نے دیکھا کہ جو ایف آئی کے انگلیشن سٹاف تھا وہ ایک گینگ کی صورت میں ایک مافیا کی صورت میں اس میں ڈیفرنٹ ایجنسیز کے لوگ تھے ایف آئی کے تھے ایرلائنز کے تھے اور پرائیوٹ ہیمن سمگھلے جو تھے یہ ایک رنگ کی طرح یہ ٹام کر رہے تھے اور پھر آگے یوکی میں ان کے لائر ہیں آگے ایورپین کانٹریز میں ان کے لائر ہوتے ہیں جو ایرپورٹ پہ جیسے وہ سالم کلیم کرتے ہیں تو ان کے لائر لے لیتے ہیں میں نے کافی ریپورٹس بنائی اس میں ہمارا سٹاف کی انموال بتا تھا میں نے اس پیشلی کا ریپورٹ بناتا رہا اور آگے کچھ ایف آئی آئر کے لیے میں وہیں پہ انویسٹیگیشن کرتا رہا انرس کرتا رہا ہے ایرپورٹ پہ اور پھر لیکن آگے ہمارا 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 جس طرح رنگ کو پکڑنا چاہیے وہ پکڑنے لیتے ہیں ڈشیر محمد صاحب نے اس پہ کچھ 35 لوگوں میں دلگت یاد نہیں کتنے ایف آئی کے لوگوں خلاف انہوں نے ان کو کوسٹی کر دیا سسپنڈ کر دیا کچھ کو اور ان کے خلاف جی آئی ٹی بنا دیا اور جی آئی ٹی جتی وہ کپٹن شویف تھے اس طرح ڈریکٹر سائیبر پرام تھے ان کی سربراہی میں کمیٹی بن گئی تو اس پہ انہوں نے ایک نیا اچلان سممت کرنے کے لیے پرمیشن مانگی اور ساتھ انہوں نے اس وقت کے ڈریکٹر جو تھے ایف آئی کے نیچی والے صاحب کے ساتھ ان ڈریکٹر تھے انام گانی صاحب تھے ان کے خلاف بھی رکھو وہ انام گانی صاحب اس کے خلاف چلے گئے اسلامباد ہائی کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ نے پھر ان کو ریلیف دیا کہ جی ان سے کسی نہیں رافسر ہے وہ انویسکواری کریں اور اس پہ پھر جو چلان سممٹ ہونا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا تھا اور پھر اسی پہ پھر کوئی نراضگی ہوگی شیر میمن صاحب اور آزم خان کی جو پرنسپل سیکرٹی تھے آزم خان انام گانی صاحب اور آزم خان اور آزم انام گانی صاحب کے بڑے بھائی جو آزم خان کے بڑے بڑی بڑی تھے اور انہوں نے پھر اس پہ انوالمنٹ کی وہ پھر پریشیرائز کر رہے تھے پھر اس پہ بشیری میمن صاحب کا انہوں نے ایکسپینیشن بھی کال کی ایکسپینیشن اور اسے وہی کیپنن شاہب صاحب کی پرپس یہ تھا لیکن وہ یعنی بیسیکلی اس آرم ٹویسٹنگ تھی کہ انہوں نے انکواری کیوں کی یا گروز کو نہیں کر رہے اور کیپنن شاہب کے خلاف پھر آزم ایٹالیس بیورو سے ایک رپورٹ بھی بنوائے گی اور ان کے سپیشلی ایک جو اس کیس کو پرسو کر رہے تھے وہ تھے جکھرانی تھے ان کا بے بیٹا تھا مکراجی میں قتل ہوا تھا یہ کیا تو ان کے حوالے سے انہوں نے اس کو جوڑ دیا کہ کوئی تیسٹ کر تنظیموں کے ساتھ جوڑ دیا اور نہیں اس طرح سے وہ انٹیلس بیورو سے ایک اپورٹ بنایا ہے کہ آزم جو بھی آزم خان سب چاہتے تھے تو وہ اس کو فیلپ کرنے کے لیے اس سوپ کے جو آئی تھی اے ٹی ٹی آئی بی تھے ان کو کہتے تھے اور وہ آئی بی اس طرح کی رپورٹیں بنا لیتے ہیں اور اسی طرح پھر یہ یہ رپورٹ بننی ہے اور اس پہ اس کو جو جو ٹرانی صاحب تھے ان کو بھی اس کے بعد یہ انکواری بھی رک گئی ہے اور تلال بھی سب ممنٹ رنالتا وہ بھی رک گیا اور یہ پر پیرنگ ہو تو ایک تو گجرات گجراوالا ڈیویزن جو ہے یہ ایک تو وہاں پہ رجان ہے یعنی اگر ایک بندہ ٹنکے لگا کے گیا ہے وہاں کامیاب ہو گیا ہے اس نے وہاں پہ بھی مقیشن لے لیا ہے تو دس بیس بندوں میں سے ایک عاد بندہ وہ پھر ایجنٹ بھی بان جاتا ہے وہ پھر آ کے سٹوری سنایا گا کہ ہم کیسے گئے پھر اس طرح وہ آ کے سب ایجنٹ بن گیا سب ایجنٹ کا سب ایجنٹ بن گیا اس طرح سنسلہ چل پڑتا ہے بچے والدین سے بھی بادفاہ چوری بچوں بچے بچوں کو ہی انفرونس کر کے وہ چل جاتے ہیں اور ماں باپ کو بھی بادفاہ پتہ لگتا ہے جب بچہ کئی پویٹہ سے کراس کر چکا ہوتا ہے اور اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ والدین کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایجنٹ کونس ہے اب یہاں انویسٹیگیشن میں پھر اور پرابلم آتی ہے کہ سوشل سروس پروائیڈر جو ہیں جس طرح وڈس اپ ہے یا باقی ویچ ایٹ ہے یا دوسرے ایمو وغیرہ ہیں اب جب بھی ان سے انفرمیشن مانگیں تو نورملی بہت کام ہے کہ یہ انفرمیشن شیئر کریں اب یہاں پہ گورنمنٹ پاکستان کو ریفہی کو مل کے سارا ایک میکنیزم بنانا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی جو سوشل سروس پروائیڈر ہے جو آپ کو ایسے ہینیس پرائیم میں انفرمیشن پروائیڈ نہیں کرتے ان کو شٹ ڈون کر دیں یہ بھی ایک انفرشنیٹ ہے ریالیٹی ہے کہ جو ہمارے انٹی ہیومن ٹرافکنگ سرکلز ہیں جہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں ایومنٹ سمگلنگ مائیگریشن ہے وہاں پہ اس ان سرکلز میں زیادہ ہمارے بدنام لوگ پٹھے ہیں مائیگرنٹ سمگلنگ چاہتا اس میں ایک دو لاب بنے ایک مائیگرنٹ سمگلنگ میں دو لاب بنے ایک ٹراسٹنگ ان پرسن تھا اور ایک دو تھے اور دونوں میں پھر جو لاب بنے اس میں مائیگرنٹ کو وکٹم ڈکلیئر کر کے اور اس سے خلاف آپ کوئی کاروائی نہیں کر سکتے جب اس کے پر کوئی پریشر نہیں ہے تو وہ ایجنٹ کا نام اس کی مرضی ہے تو بتائے گا اگر اس نے دوبارہ ری ٹرائے کرنا ہے تو پھر وہ ایجنٹ کا نام نہیں بتائے گا اب یہاں سے پھر ایجنٹ کو ایک سیف ایون مل گیا یعنی مائیگرنٹ جو تھا اس کو بھی سیف ایون ہو گیا کہ اس کو بھی نہیں ہو گیا اور ایجنٹ کو بھی ہو گیا اب یہاں پہ پھر تھوڑا ساکتے اور دوسری آگئے کہ اس میں ڈسکمیشن تھوڑی آگئی ایمیگریشن آفسر جو ہمارا ہے یعنی انٹی ہمین ٹرکل میں کام کرنے کہ اگر تو دونوں ہی کام دونوں ہی لائے اپلائی کارے ہیں ایٹھ ٹائم میں کہ اس میں جینورل ہی بھی کر رہے ہیں اور بھائی مانی سے بھی کر رہے ہیں جینورل اس لئے ہے کہ اگر تو تھوڑا سا کسی کو مائیگرنٹ کو تھوڑا سا جینٹ کے پتہ پتہ لینے کے لیے پوچھنے کے لیے پریشن کیا ہے پھر تمہیں کیا فیر کرتے ہیں تو یہ جینورل بھی ایک ہوست ہے لیکن اسی پہ اگر کسی نے پیسے نہیں دیئے باپسی پہ تو اس کو ایمیگریشن آڈینٹیز کر دیا اگر کسی نے جیب گرم کر دی تو پھر اس کو مائیگرنٹ پاگ نے ایکٹ میں لیا ہے تو اس کو وکٹیوپ منا دیا اور یہ انکلاب کر دیا تو یہ دونوں ہی جب ڈسپیشنی پاورز ہوتی ہیں تو دونوں ہی اس کی مرضی ہے کہ اگر مہاندر بندہ ہوگا تو اس کو کسی دیفرنٹ اگل سے لے گا اگر کسی دیفرنٹ اگل سے لے گا اگر کسی دیفرنٹ لے گا اس طرح تو یہ ساتھ دو اب اس میں گورمنٹ کو چاہیے کہ جو لازم ہے اپنے ریسرچ پیس ہوگا اور دوسرا میں نے کسی اور ایک دو چینلز میں بھی میں نے بات کی تھی کہ میں نے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کی تھی کہ گجرات گجناوالا میں گجراوالا ٹویزن ہے وہاں پہ جو ججز سابان ہیں اس ایریے کے ججز کو بھی وہاں پوست نہیں کرنا چاہیے لوکل جو ججز ہیں چاہے وہ شیول ججز ہے چاہے وہ ایڈیشن سسن ججز ہے سسن ججز ہے اور ایون جو ہائی کوڑ کے بھی اس ایریے سے بلان کرتے ہیں ججز ان کو اس ایریے کا اس حملی سمگل کا کیس ان کے پاس نہیں چاہیے شکریہ them ofion بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارے youtube چانل سبسکیب نہیں کیا so if you want to support independent journalism and watch more meaningful content please subscribe to our youtube channel تب حالات یمید، موسیقی